اسلام علیکم ڈوکٹر صاحب جی اسلام علیکم سبھی کبوتر جن جان چینل دیکھنے والوں بھائیوں کو اور نمسکر سستیہ کال بھائی صاحب میں کسی سیرپ کے بارے ہیں بتا رہا ہوں آپ کو جو تمہیں بہت اچھا ریجرد دے گی کبوتر کے معاملے میں انفیکشن میں پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا کوئی مٹی کو بیٹ کو مٹی سمجھ کے کھا لیتے ہیں کبوتر جیسے گا بھی سردی چل لیے اور تم نے دیکھا ہوگا جب سردی اور ٹھنڈ جب آتی ہے جب بہت کبوتروں کے دکت ہوتی ہے اور جب جاتی ہے جب جادی دکت ہوتی ہے بھائی میرے میں گجرات میں کام کرتا ہوں اور میرا یوپی میں جلہ مجھا فانے کر کسوہ خطولی میں گھر ہے میرا نام فیصل ہے میرے بھائی میرے کبوتر جس لوفٹ میں گرمیوں میں رہتے ہیں اسی لوفٹ میں سردیوں میں رہتے ہیں اور جس طرح سے اس میں دراج ہوتی ہے اسی طرح میں گرمیوں میں کھلی رہتی ہے اور اسی طرح سردی میں کھلی رہتی ہے نہ میرے کبوتروں میں کوئی بیماری آتی تمہاری دعا سے نہ کوئی ابھی طلق بیمار ہوتا جب سے میں ڈوکٹر صاحب کا چینل دیکھ رہا ہوں تو بھائی کہنے کا مطلب یہ بلف جلا دیتے ہیں بہت ترہ ترہ کے کام کرتے ہیں اس سے بہت دکت آتی ہے خالی کبوتروں کا ایک ٹائم رکھنا ہے آپ کو جو بھی رکھنا ہے کہ مانو آپ صبح کو دس بجے چکا رہے ہو تو دس ہی بجے کا ٹائم رکھو اور سام کو پانچ بجے چکا رہے ہو یا چار بجے چکا رہے ہو اسی وہی ٹائم رکھو کبھی گیارہ بجے کبھی بارہ بجے اور سام کو کبھی چھ بجے تین بجے چار بجے ایرودیشن بگڑ جاتا ہے کبوتر گلت بات نہ کہو ہمارے ڈوکٹر صاحب کے چینل پہ کسی بھائی نے کمیٹ کیا تھا کہ فیصل بھائی اپنے جوڑے کے بچے بہت مہنگے بہنچ رہے ہیں میرے بھائی دیکھو ہاتھ جوڑ کے آپ سے بنتی بھی ہے گجارس بھی ہے میرے بھائی کوئی ایسا کمیٹ نہ کرے جو جھونٹ ہو اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ بھائی مانو میں فیصل کو بدنام کر کے فائدے میں رہوں گا تو کرو کوئی دکت نہیں لیکن سچ سچ بولو کیونکہ کبوتر ایک ایسا جانوار ہوتا ہے آدمی اپنے بچوں سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے جب آدمی پالتا ہے تمہیں دیکھا ہوگا نا اگر کوئی بھی کبوتر تمہارا مر رہا ہو جس میں سونک ہو آپ کا یا خراب ہو رہا ہے تو تم سارا سونک ختم کر دو گے جو تمہارا سونک کا گوتر ہوگا تو میرے کہنا کا مطلب بھائی ہے اگر تمہیں بھائی لگتا ہے کہ میں بینچ رہا ہوں اور جس بھائی نے کمیٹ کیا ہے کہ بہت مہنگے بینچ رہے ہیں وہ بھائی ایک ویڈیو بنائے چھوٹی سی کلپ بنائے ویڈیو کی اور دوکٹر صاحب کا وارسپ نمبر ہے ان کی ویڈیو پہ مل جائے گا آپ کو اور ہو سکتا ہے میں ادھر سو کر دوں ان کے وارسپ نمبر پہ میرے ان کبوتروں کے دونوں بچوں کا ویڈیو بنائے اور ان پہ بھیج دے بھائی اور جب بتلانا کہ میرے جو کبوتر ہیں ان کا بلکل ایک الگ طرح کا ڈیجائن ہے کھوپڑی چھوٹی سی کھوپڑی چھوٹی سی ہے اور جی بھائی چھوٹی تھوڑی لمبی ہے آنکھوں کا تل بہیابہ ہے اگر وہ کوالٹی ہے آپ کے پاس لال دوباج پلکھوں میں تو بھائی صاحب آپ ڈوکٹر صاحب کے وارسپ پہ شیئر کریں وہ ویڈیو تو مجھے کسوروال میں اپنا آپ کو مانوں گا بھائی کیونکہ میں آج لوگ جوڑے کا بچہ نہیں بینچا ہے اور بھائی جس دوائی کے بارے میں میں آپ کو بتلا رہا تھا یہ دوائی ہے آپ پڑھ سکتا ہو یہ صبح اور سام جا دینی پندرہ سے بیس دن یہ کم سے کم پندرہ کبوترو کو دو ڈکن ایک لیٹر پانی میں ڈال سکتے ہو دو تین ڈکن ڈال سکتے ہو کیونکہ یہ کیلسیم بنا گی پیٹ ساف رکھی گی بھائی کبوترو کا اور بھائی کوئی بھی انفیکشن پیٹ میں ہو گلے میں ہو کبوترو کیا گلے میں پیٹ میں کوئی بھی انفیکشن ہو وہ انفیکشن ختم کرے گی بھائی یہ میں نے خود اجمارک کیے اس کو اس کو میں نے کم سے کم 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 سے کم آٹھ مہنے سے نو مہنے سے بڑھت رہا ہوں بھائی میں ایسا نہیں کہ آٹھ نو مہنے نہیں پیلانے آپ کو مانا اگر تمہیں دکھ رہا ہے کہ کبوترو میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے یا ہونے والا ہے تو آپ دس پندرہ دن پیلا سکتا ہو اور اگر تمہیں دکھ رہا ہے پھر ہفتے میں جی لیور فیفٹی ٹو ہوتی ہے میمریل ہوتی ہے اسی کی طرح اسی کے ساتھ دو ڈکن جتنی میں ڈالتے ہو تم اپنے کبوترو کے اپنے حساب سے بہتنی دو ڈکن ایک ڈکن تین ڈکن چار ڈکن جیسا آپ کے کبوتر ہے اسی حساب سے یہ سسی پلانی ہے بھائی جو یقین ماننا بھائی لیور فیفٹی ٹو سے بھی بڑھیا ریجٹ دے گیا آپ کو قسم سے ایک بار بھائی مانو اور بھائیوں سے سبھی کبوتر جن جان چینل دیکھنا والوں سے بھائیوں سے گزاری سے کوئی غلط کمیٹ نہ کرے بھائی اور دیکھو یہ ایمانداری والا چینل ہے چینل ہے اس کو ایمانداری سے چلنے دو اور ایمانداری کے کمیٹ کرو میرے بھائی یار جھوڑ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی غلط کمیٹ نہ کرے میرے بھائی سچ بولو سچ کا ساتھ جو انساءاللہ سب کے گھر نسل جلدی بنے گی اور میں بھی اپنے لال دوباج کی نسل کو ایک نام دینے والا ہوں انساءاللہ دو مہنے کے اندر اندر میں اپنے لال دوباج پھل کے دوباج کو نام دینے والا ہوں اور تمہیں ان کا سومپی کراؤں گا دوبارہ سے اور بھائی ان کو اڑا کے بھی دیخاؤں گا آپ کو اچھے بھائی اس کبھی سب کو ترجم جان چینل دیکھنے والوں کو میرا اسلام والے کم نمسکار ستیہ کال اچھا لوگٹر صاحب جے اسلام والے کم